ہیلو دوستوں آپ سبی کو جائے مسیح کی شوقت کیا جاتا ہے کورنے ویڈیو میں میرے پریجنوں آجام ایک پھر سے نیتی وچن کے ساتھ وستت ہوئے ہیں اسمہان پرمیسر کا دہنواہ دیجئے جو یہ سمسیح ہم سبی کو سنبھال کے رکھتا ہے جیویت رکھتا ہے کہ آپ تیار ہیں میرے پریجنوں سرگ جانے کے لیے کہ آپ تیار ہیں پروی اسمسیح کے ساتھ سرگ جانے کے لیے کہ آپ سچ میں تیار ہیں کہ آپ اس کی اگیاں کو مانتے ہیں اسے پریم کرتے ہیں یہ سنے کہا ہے دھنیا پروس جو اپنے وستر کی چوکسی کرتا ہے کہ ننگا نہ پھرے اور اس کا ننگا پن دیکھ کے کوئی اس کا تھٹھا ہسی مجاگ نہ اڑانے پائے میرے پریجنوں یہ سنے کہا ہے دھنیا پروس جو اپنے گھر کی چوکسی کرتا ہے کہ چور چوری کر کے نہ چلا جائے یہ سنے کہا ہے دھنے و داس جو جاگتا رہتا ہے اور اپنے وستر کی چوکسی کرتا رہتا ہے یاد آپ جاگ رہے ہو دھنے ہو آپ یاد آپ وچن میں بنی ہو پرانہ میں بنی ہو تو پربو نے کہا ہے دھنے ہو تم دھنے ہو تم میں سنے کہا ہے یکی یہ سنے کہا ہے میں آچانک کہوں گا میرے پتہ کے گھر میں بہت سے رہنے کے ستھان ہیں میں اسی کو مکان اور ستھان گھر دوں گا جو میرے کابل ہوگا جو میرے وچن پر میری آگیاں کو چلتا ہے میرے وچن کو اپنے ہردے میں گارڈ بان کے رکھتا ہے چھوڑتا ہے میرے پریجنوں نیتی وچن میں لکھا ہے یوکو کس اللہ تیند ہے کہ ایک وچن ہے میرے پتر میری سچھا کو نہ بھولنا اپنے ہردے میں میری آگیاں کو رکھے رہنا کیونکہ ایسا کرنے سے تیری آیو بڑھے گی اور تُو ادھیک کسل سے رہے گا کرپا اور سچائے تُو سے الگ نہ ہونے پائے ورن ان کو اپنے گلے کا ہار بنانا اور اپنے ہردی روپی پٹیا پر لکھ لینا میرے پریجنوں ایسا ہی جدی آپ پر میسر کے آگیاں کو اس کے سچھا کو نہیں بھولتے ہو پر میسر کوئی کنند کال کا جیون دے گا اور آپ کی آیو بڑھے گی اور آپ ادھیک کسل سے رہو گے اور آپ کے رسکونڈوں سے نیا داکھ مدھو نکلتا رہے گا امڑتا رہے گا میرے پریجنوں آپ تیار رہو یسو مسی آنے والے ہیں یسو مسی آنے والے ہیں یسو مسی آچانک آئے گا آگے لکھا میرے پریجنوں میں 12 چنل پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یعواج جس سے پریم رکھتا ہے اس کو ڈانٹتا ہے کہ جیسا کہ باپ اس بیٹے سے ادھیک چاہتا ہو میرے پریجنوں یہ سچ بات ہے جس سے پر میسر پریم کرتا ہے اس کو تارنا بھی دیتا ہے چھڑی بھی لگاتا ہے چھڑی کب لگاتا ہے تاڑنا کب دیتا ہے جب اس کا بیٹا برے مارگ پر برے راست پر بھٹک جاتا ہے گلت لوگوں کی سنگت میں چلا جاتا ہے تب اس کو پرمیسر چھڑی لگاتا ہے تاڑنا دیتا ہے کیونکہ پرمیسر نہیں چاہتا ہے کہ میرے بیٹے بیٹیاں ناسوں نرک جائیں کوئی نرک جائے پرمیسریں نہیں چاہتا ہے اس لئے شمسی کے نکاح ہے دھانی تم ہو جو میری اگیاوں کو میرے وچنوں کو اپنے ہردے میں بس آکے رکھے ہو چلتے ہو اس پر چلتے ہو رادین دھیان دھرتے ہو وچنوں کو ماندتے ہو چلتے ہو مرے پریسنوں یادہ آپ کی تارنا ہو چکے پربlight کے عور سے تو آپ اس لئے دھانی ہو ایک کیا کہ پرمیسر آپ فریام کرتا ہے ایسو محسی آپ سے فیاری کرتا ہے کہ آپ کیا آپ ایسو محسی سے پیار کرتے ہو کیا آپ یسو视 پیارп کرتے ہو ایسو محسی پیار کرتا ہے بس اس کو تارنا دے گا میرے پریجنوں آگے میں ایک وچن پڑھنا چاہتا ہوں نیتی وچن پانچردھے کے اکیس اور بائیس تیس وچن میں کیکہ منشع کے مارگ یہ ہوا کی درشتی سے چھپے نہیں ہیں اور وہاں اس کے سم مارگوں پر دھیان کرتا ہے دوشت اپنے ہی ادھرم کے کاموں سے پھسے گا اور اپنے ہی پاپ کے بندھنوں میں بندھا رہے گا اور سچھا فرابت کی بینہ ہی مر جائے گا اور اپنے ہی مرکتہ کے کارل بھٹکتا ہی رہے گا میرے پریجنوں پرمیشو کا وچن کہتا ہے منشع جو پاپ کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے بئی بیچار کرتا ہے ایسا کوئی کام کرتا ہے تو وچن کہتا ہے منشع کے مارگ پرمیشو کی درشتی سے چھپے نہیں ہیں آپ کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو پرمیشو کے جو مارگ ہے آپ کا جو کام ہے پرمیشو سے چھپا نہیں ہے جو آپ اندھیارے میں کروگے پرمیشو نے کہا ہے ہر ایک انسان ہر ایک منوش کے کام کے انصار اس کا لیکھا پر بھولے گا اس کا نیائے پر میشور اس کے کاموں کے انصار ہی کرے گا میرے پریجنوں جیدہ آپ وچنوں میں بنے ہو اس کے عقیاء کو مانتے ہو پاپ سے برائے سے دور رہتے ہو تو آگے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کس کی جال سے بچ سکتے ہو کن کی باتوں سے بچ سکتے ہو میرے پریجنوں میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں یہ پر لکھا ہوا ہے جو اس تری ہوتے ہیں جو چکنی چپڑی باتیں بولتے رہتی ہیں ییسو نے کہا ہے تو میری آگیاو کو مانتے ہو تو آپ ان کے کٹ اچھ میں آپ ان کی باتوں میں نہیں فس ہوگے کیونکہ سیطان ہمیشہ چکنی چپڑی باتیں بولتا ہی رہتا ہے اور انسان کا اثارہ لے کے پاپ میں گرانا چاہتا ہے چور چوری کرنے کے لیے آیا گھات اور ہتیا کرنے کے لیے آیا ییسو مسیح جیون دینے کے لیے آیا ییسو مسیح کا وچن بہت ہارڈ لکھا ہوا یہاں اس پرکار سے مطی کی پستک چوبیس صدیہ میں ییسو نے کہا ہے ایک سمیں کی بات ہے مطی چوبیس صدیہ کے تین وچن میں اور جب آج جیتون پہاڑ پہ بیٹھا تھا تو چیلو نے الگ آکا اس کے فقص کہا ہم سے کہے کہ یہ باتیں کب ہوں گی تیرے آنے کا اور تیرے جگت کے ہند کا چند کیا ہوگا ییسو نے ساب ساب کہا تھا اپنے چیلو سے کہ سوڈھان رہو کوئی تمہیں نہ بھرمانے پائے کہ کیوں نہ بھرمانے پائے ییسو نے ساب ساب پہلے بتا دیا تھا کہ میرے نام سے بہت سے جھوٹے مسیح اٹھیں گے اور بہتوں کو بھرمائیں گے اور چند چمک کر دکھائیں گے تک کا ماریں گے تم ان کے پیچھے نہ جانا تم ان کے پیچھے نہ جانا ییسو مسیح نے ساب ساب یہ باتیں کہی تھی کہ کوئی سیطان کوئی دشتہ اطماء تمہیں بھرمانے نہ پائے بسوات سے بھڑکانے نہ پائے پاپ میں نہ گرانے پائے ییسو مسیح نے پہلے ہی ساب ساب کہہ دیا تھا اس لئے میں سوڈھان رہنا ہی کسی کے پیچھے میں نہیں بھاگنا ہے کیونکہ بھئیہ سمیں کم ہیں اور دن برے ہیں سمیں کم ہیں اور دن بھینک آنے والے ہیں ابھی سمیں ہے ابھی من پھرانے کا ٹائم ہے جو پرمیسورٹ ٹائم دے رہا ہے اوثر دے رہا ہے ہمیں من پھرانا ہے ایسا سمیں آئے گا مسیح برودی کے دن میں کہ لوگ ایک دوسرے کو مارنا گاڑنا کاٹنا شروع کر دیں گے اس سمیں بھائی بھائی کو مارے گا پتہ پتر کو مارے گا لڑکے بالے ماتا پتہ کے بیرود میں اٹھ کر انہیں مروہ ڈالیں گے پریم نہیں رہے گا پریم جاتا رہے گا سانتی اٹھا لی جائے گی اس پتہ پر تے تو اس سمیں کیا ہوگا اس سمیں مسیح برودی مروہ ڈالے گا ابھی سمیں ہے پرمیسورٹ کا وچن کہتا ہے آگے لوکا کی کتاب میں 21 سدہ کے 34 وچن میں اس لئے سعودھان رو ایسا نہ ہو کہ تمہارے من خمار اور متوالے پن اور اس جیون کی چنتاؤں سے سست ہو جائیں اور وہاں دن تم پر اچانک بھندے کے سمان آ پڑے کیونکہ وہاں ساری پرتیبی کے سب رہنے والوں پر اسی پرکار سے آ پڑے گا اس لئے جاگتے رہو اور ہر سمیں پرانہ کرتے رہو کہ تم ان سب آنے لی گھٹناوں سے بچنے اور منوش کے پتر کے سامنے کھڑونے کی یوگی بچو بنو ایسا سمیں آئے گا کہ اچانک اچانک رپچر ہوگا اچانک آکال آپ پڑے گا اچانک ایسا کام کرو ایسا کام کرو کہ آپ پرمیسر کے سامنے کھڑونے کی یوگی بن سکو اس کے نیائے سنگھاسن کے سامنے کھڑونے کی لائق بن سکو ورنہ پرمیسر بھیڑوں کو بکریے کو الگ کرے گا اور نیائے کر کے نرکے کی آگ میں جھوک دے گا میری پرینوں جہاں کی آگ نہیں بستی ہے جہاں کی کڑک کبھی نہیں مرتے ہیں اس لئے سمجھ ہے سمجھ ہے اب یہ من پھرالو ییسو مسین نہیں آیا ہے ابھی ییسو مسین نہیں آیا ہے پرمیسر کو ٹائم دیتا ہے اوسر دیتا ہے اپنا من ایک دوسرے کو دیکھ دے کے مت بیتت کرو اپنا جنہیں ایک دوسرے کو دیکھ دے کے مت بتاؤ کہ وہ اچھے کبڑے پہننا اس کے پاس گھر ہے بائک ہے گاڑی ہے منگلہ اس کے پاس اچھا سب کچھ ہے مگر یاد رکھنا پرمیسر نے آپ کے لئے لہوبایا ہے کوڑے کھائے ہیں مار کھائے ہیں اس وقت کو نہیں چنا ہے پرمیسر نے ییسو مسین نے آپ کو چنا ہے آپ کے لئے لہوبایا ہے اس لئے ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر اپنا جون نہ بیتائیں ٹی بی سیریل میں ہم اپنا ٹائم نہ دیں کیونکہ بیڑی تماکو گھٹکا بیڑی تماکو نسے پتی کنل بی بی چارکنل پاپ کنل یہ سوری کی ادھکاری نہیں ہو سکتے کداشت کبھی نہیں ہوں گی لیکن جہاں پر ییسو ناصری رہتا ہے وہ جگر پبیتر ہے اس کے مہا پتاب سے پرتوی کامپتی ہے جاتے جات کے لوگ اس کے کلھنڈ کو نہیں سہے سکتے ہیں بھوکم پکے دارہ پرتوی کو ہلا کی رکھ دیتا ہے سوری چندرمہ آکاز پرتوی یہ کالے پڑ جاتے ہیں ییسو مسیح کے ذمہنے یہ سوری چندرمہ کالا پڑ جائے گا مسیح برودی کے دن میں یہ سوری چندرمہ یہ تارے مسیح برودی کے دن میں ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگیں گے ایسا بھاری سمیں اس سمیں آئے گا ایسو مسیح کے کار سے جبھی آکاز چندرمہ سوز ستارے سب کافتے ہیں تو آپ کی اور ہماری اوقات ہی کیا ہے پرمیسور کے سامنے ابھی سمیں پہچھتا آپ کو رماند پھراو لوٹاو گاڈ بلے سو جائے مسیح کی آمین